دیکھیں potential energy of a magnetic dipole in a magnetic field potential energy کا main logic ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی کام جو کام کرتے ہیں آپ کوئی بھی فورس لگایا جائے آپ کو ورک نہ پڑے گا وہ ورک انرجی کے فار میں سٹور ہو جائے گا دیکھو جان سے کسی بھی magnetic یہ بالکل electric dipole ترہے potential energy of electric dipole کسی بھی magnetic dipole کو یا ہم magnet کہتے ہیں بات تو ہی ہے dipole دھو گئی کسی magnetic dipole کو اگر آپ magnetic field میں رکھتے ہیں تو magnetic field کیا کرتا ہے اس کو اپنی direction میں align کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی ایک فورس لگاتا ہے اور اس کو گھما کے اپنے action میں کر دیتا ہے جو فورس کسی باڈی کو گھما دے اس فورس کو کیا کہتے ہیں طور کہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ when a magnetic dipole is placed in the magnetic field then a torque acts on it tau is equal to mb sin theta ہوتا ہے آپ جرہا یہ یاد کرنا پڑے گا فلالا یہ اُدھی ساتھ prove کر رہا ہے تھا ہم نے mb sin theta ہوتا ہے جرہا سمجھنے کی کوشش کریے ڈائیگرام کی ضرورت ہے نہیں بس میں بنا رہا ہوں یہ mb sin theta ہو گئے یہ آپ کا magnetic field تھا یہ ہم نے ایک magnet اس میں رکھا ہوا ہے ادھر north pole ادھر south pole تو اس پر فورس لگ رہا تھا نا یہ ہے اس پر کار سے فورس لگ رہا تھا اب دیکھو دیان سے یعنی کی اس پر a torque کیا ہے فورس ہے نا یعنی کی اگر اس پر فورس لگ رہا ہے اور اس کو آپ rotate کر رہے ہو تو work نہ پڑے گا وہی ورک اس کی انرجی کی فار میں سٹور ہو جائے گا ورک کا فارملہ کیا ہوتا ہے فورس انٹو لیکن سرٹ کیا ہوتی ہے کہ جب تک displacement ہو تب تک فورس کی value constant رہنی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر torque اس پر depend کر رہا ہے theta torque بولے تو فورس torque ہے تو فورس ہی نا تو کیا theta constant ہے جب آپ اس کو rotate کرتے جا رہے تو theta change ہوتا جا رہا ہے نا تو جیسے ورک کا فارملہ ہوتا ہے فورس انٹو displacement تو یہاں ہوگا torque انٹو angular displacement یہ تھو گا آپ کا لیکن theta change ہو رہا ہے یہ والا تو torque بھی change ہو رہا ہے تو یہ فارملہ ہم apply نہیں کر سکتے اب کونسا فارملہ apply کریں دیکھو یہاں پر torque کی کچھ value مالے جس میں یہ theta position پر رکھا ہوا ہے اس میں torque کچھ لگ رہا ہوگا اس کی کچھ value ہوگی پانچس نیوٹن پھر یہ گھوما ہوگا تو theta change ہوا ہوگا torque کی value change ہوئی ہوگی لیکن پانچ نیوٹن سے change ہونے میں کچھ تو time لگا ہوگا تھوڑی دیر تک تو اتنا ہی force لگا ہوگا تو ہم نے کہا کہ اس کو d theta ہم نے displace کیا تو work done work done in rotating کس کو rotating the dipole کتنے angle سے through angle d theta سمجھے بات ہی کیوں ایسا ہم کر رہے ہیں through angle d theta یہ آپ نے small work کیا ہے small work done تو dw کتنا ہوا tau into d theta کیوں کیا ایسا سنگا ہی بات tau بولے تو mb sin theta d theta یہ dw ہو گیا نا اب دیکھئے دان سے جب آپ نے d theta گھوما دیا اب torque change ہو گیا یعنی force change ہو گیا پھر وہ force بھی تھوڑی دیر تک رہے گا پھر d theta گھوم آیا ہم نے پھر work نکالا پھر tau change ہوا تو ایسے work نکال کے ہم نے کیا کیا پورے work کو add کر دیا تو اگر میں معلوم کہ اس dipole کو theta 1 سے theta 2 angle پر displace ہونا ہے تو total work done جب نکالیں گے total work done in rotating the dipole through angle theta 1 to theta 2 تو اس کو theta 1 سے theta 2 کے بیچ میں کیا کریں گے integrate کر دیں گے mb sin theta کو تو integral کیوں کرتے ہیں بات سمجھ میں آئی integral کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے sum کرتے ہیں ایک طریقے سے الگ الگ value نکال کے sum کر دیتے ہیں تو mb ہو گیا اور sin theta کا integral minus cos theta تو minus ویلو جی والے یاد کر لیں cos theta اور limit کیا کریں گے theta 1 سے theta 2 اب اس ڈائیگرام کی فلال ہم کو کوئی ضرورت تب بھی نہیں تھی اب بھی نہیں ہے ٹھیک یہ تو یہ جب ہم رکھیں گے value تو w is equal to minus باہر کر لو mb limit رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے theta کی جگہ پہلے ہم upper limit رکھیں گے اور minus لگا کے lower limit رکھیں گے تو this will become cos theta 2 minus cos theta 1 آپ دیکھو theta theta بدلتا رہے گا ویلو اپنے آپ change ہوتی رہے گی ٹھیک ہے جیسے یہ مان لیا گیا کہ اگر theta 1 90 degree ہو اور theta 2 0 ہو جائے theta 1 90 کیوں لیا گیا magnetic field کیا کرتا ہے اپنی direction میں کرنے کی کوشش کرتا ہے کب تک جب تک وہ کر سکتا ہے اور جب ڈائپول 90 ڈگری پہ ہوا اس میں torque نہ لگتا ہے maximum کیونکہ 90 سے بڑھا ہوا تو ڈائپول theta negative ہو جائے گا تو وہ اپنی direction چلا جائے گا نا تو اگر theta 1 90 ہو theta 2 0 ہو تو w is equal to کیا ہوگا minus mb cos theta اے گا نا تو w is equal to minus m dot b تو یعنی کہ یہ potential energy کا جو formula ہوتا ہے u برابر minus m dot b ٹھیک ہے اس سے نوٹ کریئے کچھ ایک دو special cases اس میں آئیں گے یہی تو آپ کی potential energy ہے نا u اب دیکھو یہاں کچھ special cases special cases special cases number one اگر theta 0 ہو جائے اگر theta کی value 0 آ جائے تو u کیا ہو جائے گا یہاں پر cos 0 1 ہوتا ہے نا تو u minus m بھی ہو جائے گا اب اس کا مطلب کیا ہوا بات بات کرتے ہیں دوسرا اگر theta 90 ہو جائے تو u کتنا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا تیسرا اگر theta 180 ہو جائے تو cos 180 کی value کیا ہوتی ہے اگر theta 180 ہو جائے تو cos 180 کی value کیا ہوتی ہے minus 1 تہنید u کتنا ہو جائے گا پلس کا m بھی ہو جائے گا نا دیکھو یہ energy minimum energy ہے یہ energy maximum energy ہے نہیں ہے نہیں ہے سنیے دھیان سے ساؤدھان دو طریقے سے سمجھئے گا theta 0 magnetic field کیا چاہتا ہے کیا آپ magnetic dipole اس کی direction میں align ہو جائے align ہو گیا theta 0 ہو گیا magnetic field force لگائے گا اس پر اس کو disturb کرے گا یعنی یہاں پر یہ کہہ میں رہے گا equilibrium رہے گا equilibrium میں رہے گا یعنی magnetic field اس کو disturb نہیں کرے گا کیونکہ magnetic field کا بڑا ہی بڑا ہی کیا کہتے ہیں on کیا کہیں بہت اچھا بچہ ہے اگیاں کاری شیط سے ہے ٹھیک ہے کوششن لگا لاؤ جی سر ورک کر لیا جی سر وی رگلر جی سر تو اس پر کوئی فورس نہیں لگے گا تو اچھا یہاں پر maximum ہے theta 180 degree ہے maximum جب ہوتا ہے اچھا 180 degree یہ بھی equilibrium رہتا ہے ٹھیک ہے equilibrium یہ بھی رہتا ہے اس میں ڈائریکشن کیا آ رہی ہے opposite ہے نا کوششن لگا لاؤ نہیں لگاؤں گا تم سے مطلب کاپی لاؤں نہیں لاؤں گا تجھ سے مطلب تم سے نہیں تجھ سے مطلب فورس لگے گا نہیں لگے گا آپ کے آپ سے teacher کاپی لاؤں کھڑے ہو جاؤں نہیں لائیں گے what نہیں لائیں گے ہمارا پیسہ لگ رہا ہے دوسرے کبھی مانگے گا وہ ٹھیک ہے مانگے گا تو تب بھی آپ ریلیکس آرام سے کلاس میں بیٹھے رہو گے بیٹھے رہو گے نا لیکن دونوں میں انتر ہے دیکھو یہ stable equilibrium ہوگا ٹھیک ہے اور یہ unstable کیوں جیسے اس condition میں آپ آئیں گے equilibrium میں تھوڑا سا گندہ لکھا ہے equilibrium دیکھیں یہ condition کیا ہے magnetic field کیا چاہتا ہے zero degree آپ ایسے لانا اور آپ اُلٹا ہے نا جلا سا بھی آپ change ہوئے وہ فٹ سے change کر دے گا اس کو دوسری طریقے سے practical آئے بیٹھا سر وہ یہ ایک equipment میں do your work by your don't cheating نہیں کرو گے کرو بھلا cheating کس کو اس کو اس پہ زیادہ کئیسے دھیان دے گا don't move your head here and there do by yourself اور دوسرے کو جو stable والا ہے کوئی دکھت کوئی problem یہ کوئیل ادھر جوڑ دو یہ تو chance آئے گا تب آپ کو بتایا جائے گا stable یا unstable دوسری طریقے سے سمجھئے گا آپ نے surface tension پڑھا ہے پڑھا ہے وہاں کہا گیا تھا کہ nature کی tendency ہوتی ہے کہ جب energy minimum ہوتی ہے تو وہاں system کیسا ہوتا ہے stable ہوتا ہے اور جب maximum ہوتی ہے تو یہاں بھی تیسی طریقے سے جس کے بعد بہت کم پیسہ ہے گیا لیوری کیا ساڑھے تین سو روپیا پایا اپنا گھر آیا پچاس روپے کا تو لے کے آیا system پچاس روپے کی سبجی لے کے آیا اور ڈیرر دو سو تین سو جب میں آپ کوئی دکت نہیں ہے صبح اٹھا دیکھا دو سو روپیا بھی پڑھے ہوئے آنے جائیں گے ابھی بھی کوئی دکت نہیں ہے کل پچاس والا وہی کام چلنا ہے پھر تیسے دیں دیکھا دیکھا پچاس روپے اور پڑھے ہیں اب وائپ نے کہا کام کرنے جانے ہی پڑھے گا بولے چھت جا رہے ہیں نکلا گھر سے دس رجے مطلب لیبر کی مارکٹ نو بجے نکلا دس بجے پہنچا گیارہ بجے وہاں کھڑا ہوا بارہ بجے لوڈیا بولے کام نہیں ملا ابھی پچاس روپے ہے نا چین سے سوتا ہے وہ تو کیسا ہے کلیرم ہے سٹیبل کیونکہ اس کو انرجی کے اتنی ہے میرے مام وہ جائے گا چار دن وہاں رہ کے آئے گا ہولی دیپاولی منا کے آئے گا اور جن کے بعد بہت ہے روز شیئر مارکٹ دیکھ رہے ہیں نیچے آگے نیچے آگے پوائنٹ آئے اوپر آگے ابھی یار دو سو کرون روپیا خرج ان کی استعداد کیا ہے آؤ جیادہ انرجی رکھو جتنی انرجی زیادہ رکھو گے تو تین طریقے سے سنجھما گئی بات یہ تینوں طریقے ایکزام میں لکھو گئی وہی والا لکھنا پہلے والا ایکزامپل نہ لکھ دینا ٹھیک اوکی